پشاور دھماکے پشاور پولیس لائنز دھماکے میں مزید سات افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور پشاور دھماکے میں شہدہ کی تعداد 66 ہو گئی ہے مزید تفصیل آجانے کے بولیوں اس کرمائے دے آصف شہزاد سے جی آصف شہزاد جی پرکل پشاور پولیس لائنز میں گزستہ روز ہونے والے خودکوش دھماکے کے جو ملپکی نیچے دبے افراد تھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جو تھا وہ جاری تھا گزستہ رات سے ہی جاری ہے اس وقت جو معلومات آ رہی ہیں اس میں سات مزید افراد کی لاشیں وہاں سے نکال لی گئی ہیں ان کے جلسے خارکی جو ہے وہ ہسپتال متقل کر دیئے گئے ہیں جبکہ جو زخمی ہیں وہ ہسپتالوں میں تیرے راج ہیں اب تک جو شہدہ کی تعداد شہستر تک جا پہنچی ہے جبکہ دوسری جانب ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تحال وہاں پر جاری ہے ریسکیو کام کا کہنا ہے بارکبینی سے یہ اپریشن کیا جارہا ہے خشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ یہاں پر مزید جو افراد وہ یہاں پر موجود ہو سکتے ہیں اس لیے تلاش کی جاری ہے کیونکہ ملوہ بہت زیادہ ہے اور وہاں پر جو افراد سے ہوگی بہت زیادہ تھے اس لیے جو ریسکیو آپریشن وہ آرام سے کیا جارہا ہے خشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ یہاں پر کچھ افراد جو ہے وہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے جو ریسکیو اپریشن میں ان کو تھوڑی سی مشکلات بھی پیش آ رہے ہیں کیونکہ تن علاقہ ہے وہاں پر بھاری مشنلی جان نہیں سکتی تو وہاں پر ریسکیو اپریشن توڑ جائے تحال جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آصف شہزاد اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے خون ناہگ بہت بھی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے